بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہو کفوا احد آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے اعوذ باللہ ہمینہ شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے پہنور بھائیوں اور میرے سسکرائبر اور میرے سننے والوں مدرسے والے مذہب ہوا ہیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو سے کسی قسم کی پریشانی یا تکلیف یا کسی فرقے کو یا مستی کو یا کسی مذہب کے ماننے والوں کو یا غیر مذہبوں کو اگر کوئی تکلیف یا ان کی دلہ ظاہری ہوتی ہے تو اس کے لیے مدرسے والے مذہب کرتے ہیں ہماری ویڈیو کا مقصد صرف پریشان لوگوں کی مدد کرنا ہے اور دکھی اور بے سہارا ماں و بیٹیوں کی مدد کرنا ہے اور ان کی رہنمائی کرنا ہے نہ کہ ان کو نقصان پہنچانا نہ کہ کسی مذہب کو نقصان پہنچانا علم پھلانے کی خاطر اسلام پھلانے کی خاطر ویڈیو کو پوسٹ کیا جا رہا ہے اور کسی مذہب سے یا کسی مذہب کے ماننے والوں کو تکلیف دینے کی خاطر نہیں پوسٹ کیا جاتا اس کے بعد عمل شروع کرنے سے پہلے عمل کی کچھ شرائط ہیں وہ آپ کو لازم کرنے ہوں گے مکمل سب سے پہلے شرائط نمبر ایک میں کہ عمل شروع کرنے سے پہلے آپ عمل کی زکاة لازم دیں یعنی زکاة کا طریقہ اجازت کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اجازت کا طریقہ کسی غریب کو تین وقت کا کھانا کھلانا تین روزیں رکھنا مسجد کی تعمیری میں دس کلو گندم کی قیمت کے پرابل آپ نے پیسے دینا یا صدقہ جاریہ کرنا چھے کلو چینی آپ نے حشرات کو ڈالنی ہے اگر ان سب میں سے کوئی طریقہ بھی آپ اختیار کرتے ہو تو آپ کو اجازت مل جاتی ہے نمبر دو عمل نو چندی جمعیرات کو آپ شروع کرو گے کوئی بھی ایسا عمل جس میں آپ کو نو چندی جمعیرات کی پکڑ نہ ہو اس دن آپ شروع نہیں کریں گی ہر عمل میں آپ کو لازمان بکرہ جاتا ہے کہ عمل کس دن کو شروع کرنا ہے یہ کس تاریخ کو شروع کرنا ہے نو چندی جمعیرات اسلامی مہینوں کی پہلی تاریخوں کے مطابق جمعیرات آتی ہیں وہ نو چندی جمعیرات کہلاتی ہے نو چندی جمعیرات بدھواری رات کو یعنی بدھ کی مغرب کی ازام کے بعد نو چندی جمعیرات شروع ہو جاتی ہے اسلامی تاریخوں کے مطابق اسلامی تاریخوں کے مطابق یہ نو چندی جمعیرات اگر تین تاریخوں کے درمیان آتی ہیں وہ 9.6 جمعیرات نہیں کہلاتی 9.6 جمعیرات ان تین تاریخوں کو نکالنے کے بعد جو جمعیرات آئے گی وہ 9.6 جمعیرات آئے گی مثلاً اگر پہلی تاریخ کو 9.6 جمعیرات آتی ہے تو وہ جو 9.7 جمعیرات نہیں مانی جائے گی اور جو تین یا پانچ یا سات تاریخوں میں سے جمعیرات آتے ہیں وہ 9.6 جمعیرات مانی جائے گی عمل کو شروع کرنے سے پہلے جس میں پرہیز لازم ہے جس میں پرہیز نہ کہا گیا ہو اس میں پرہیز نہ کریں لیکن جس میں جلالی پرہیز کہا گیا ہو جلالی پرہیز کریں جس میں جبالی پرہیز کہا گیا ہو اس میں جمالی پرہیز کریں جلالی پرہیز میرے نزدیک تمام پرہیزوں سے بہتر ہے جس میں پرہیز کا بتایا گیا ہو کہ جلالی پرہیز کریں اس میں لازم کریں پرہیز گوشت انڈا مچھلی دودھ لسن پیاز اور سرکہ میوہ پھر ہر قسم کا نشہ ہم بستری کرنا سر کے بار کٹوانا موزے مغیرہ بستر یعنی غیر کی بستر پر سونا جانبوں کی خال کی بنیوی یا ان کی ہڈی سے بنیوی کسی چیز کا احتمال کرنا جسم کا جسم سے چھونا دودھ سے بنیوی کسی چیز کا احتمال کرنا یہ سب پرہیز جلالی میں آتا ہے ان سب سے پرہیز کیا جاتا ہے پرہیز جمالی انڈا گوشت مچھلی لسن پیاز سے پرہیز کرنا پرہیز جمالی میں آتا ہے آپ کھا کیا سکتے ہو چاول دالی مسورس اور ابلے ہوئے چاول کھا سکتے ہو سرف اور سرف ابلے ہوئے چاول کھا سکتے ہو سبس پتوں والی سبزییں کھا سکتے ہو روپی ابال کر کھا سکتے ہو حلقا سا نمک آپ استعمال کر سکتے ہو اور اگر آپ سالم بنا کر کھانا چاہتے ہو تو زیتون کا تیر آپ استعمال کر سکتے ہو اور بس نمک ڈال کر ابلی ہوئے سبزییں آپ کھا سکتے ہو اور جو بھی روٹی آپ استعمال کر سکتے ہو اس کے اوپر زیتون کا تیر لگا کر آپ پراتھا ٹائے بنا کر بھی کھا سکتے ہو زیادہ زیتون کا تیر آپ استعمال نہیں کریں گے یہ پرہیت جلالی اور جمالی ہے عمل شروع کرنے سے پہلی جس میں نوچندی جمعیرات کی پکڑکا کہا گیا ہے وہ آپ لازم کریں گے عمل مکمل یقین کامل کے ساتھ کریں گے دل میں کوئی بھی ایسا شک نہیں آنے دیں گے کہ عمل ٹھیک ہے یا نہیں تو اس طرح پھر عمل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں آپ عمل کرنا چھوڑ دیں جب آپ کا یقین ہے کامل پختہ نہیں تو عمل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں مکمل عمل کو مضبوطی سے کریں انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گے عمل کے کتے وقت اگر پہلے چلے میں کامیابی نہ ہو تو کم کم تین چلے ضرور کریں انشاءاللہ دوسرے چلے میں تیسرے چلے میں ضرور کامیاب ہوں گے عمل میں کامیابی کے لیے مراقبے کے طریقے پوست کیے گئے ہیں مراقبے کے طریقے ضرور سننے ان کو نظر میں رکھ کر عمل شروع کریں عمل کی کامیابی کا انظار جو ہے پرہائی کرنے والے کی یقین پر ہوتا ہے جتنا مضبوط آپ کا یقین ہوگا اتنا ہی مضبوط عمل میں کامیابی کام کان ہوگا حسار کرنا لازم ہے ورنہ رجت کا خوف اور نقصان کا خطرہ ہوتا ہے رجت کی ویڈیو پوست کر دی گئی ہے رجت کی دعائیں رجال ویڈیو کی دعا اور سات سپاروں کی دعا پوست کی گئی ہے اس کو بھی آپ لازمین پڑھ کر عمل شروع کریں گے واضح رہے مکلین کی عمل امزاد کی عمل اور پریوں کی عمل میں جس میں آپ کو جس طرح کہا جائیں اس طرح ہی آپ عمل کریں گے حسار کے لیے ایک بار سور فاتحہ آیتر کرسی اور تین بار چاروں کرس پڑھ کر چاکو یا خنجر یا چاک یا چھوڑی سے آپ دائرہ کھینچ لیں گے اور اس دائرے کو حسار کہتے ہیں یہ آپ کی حفاظت کا قلعہ ہے یہ حفاظت کے لیے ضروری ہوتا ہے تسخیر کے موقع پر اس کا ہونا بہت ضروری ہے اس کے بعد آ جائیں کہ حسار کو کبھی بھی کراس کر کے نہ اٹھیں یعنی کہ چھلانگ لگا کر رسار سے باہر نہ آئیں بلکہ چھوڑی سے جہاں پر آپ نے حسار کا اینڈ کیا تھا وہاں پر ضرب کا نشان نگا کر باہر نکلیں عمل کا ذکر کسی سے بھی نہ کریں ورنہ عمل میں کبھی کامیابی نہیں ہوگی اپنے صرف اور صرف اپنے پیر مرشد سے یا اپنے استاد سے عمل کا ذکر کریں کیونکہ وہ عمل کی اونچ نیچ کو جانتا ہے وہ آپ کو اچھا مشورہ دے گا عمل مکمل رازداری میں کریں اور اس کے بارے میں لوگوں سے کہتے نہ پھریں اگر عمل میں در خوف آئیں یہ کسی چیزوں کا نزول ہو تو سمجھ لیں آپ کامیاب ہوگئے اگر آپ کا قریب سے قریب دوست ہو مشتدار ہو پہن بھائی ہو اور آپ کے گالدین بھی ہو ان سے بھی عمل کا ذکر نہ کریں ورنہ آپ کے ہاتھ کچھ نہ آئے گا عمل ضائع ہو جائے گا عمل کے دوران ہر قسم کا نشہ چھوڑنا ہوگا واضح ہے سگرٹ باند چالیا گھٹکا پیروین چرس افیم شراب ہر قسم کی کولٹرنگ سوپٹرنگ بیئرز وغیرہ آپ کو چھوڑنی ہوگی کسی قسم کا جو آپ استعمال نہیں کریں گے سادہ پانی آپ پی سکتے ہیں صرف سادہ پانی ہی پییں گے عمل کی اجازت اس عمل کی اجازت تمام شرائط کو پورا کر دینے کے بعد ہر کسی کو ہے اگر عمل اگر آپ کسی کو بتاتے ہیں تو عمل کا جو نقصان ہوگا اس کے نقصان کی حق دار آپ خود ہوں گے مدرسے والے آپ کی مدد نہیں کریں گی یہ عمل کے شرائط ہیں اب عمل کی جو مکمل ٹوٹیل ہیں وہ سن لیں تاکہ آپ کو عمل کے بارے میں بتا ہو نوٹف کے شراب تک پہن جائے کریں جازے بھئی اپنا خیال دکھئے گا اللہ حافظ اعوذ باللہ حمین الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے پہنے اور بھائی امید کرتی ہوں کہ آپ صرف حیرت چکھوں گے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانی دکھ تکلیفوں ختم کر اللہ پاک آپ کے تمام صغیرہ قدیرہ گناہ کو معاف کر دیں اللہ پاک آپ کو پانچے وقت کا نمازی بنا دے کیا کر دوں کہ جنات اور حمزاد جنات اور حمزاد کی تسخیر کے دو طرح کے طریقے ہوتے ہیں ایک قرآنی عمل جو ان سے ہوتا ہے تو ایک سفلی عمل بھی ہوتا ہے مسلمان جو مطلب کہ جنات کا عمل کرتے ہیں تو اس کی تسخیر کے لئے قرآنی عمل کیا جاتا ہے جب آپ مسلمان جنات کو قابو کرتے ہیں تو اس کے لئے قرآنی پاک کی آیاتی سے اس کی تسخیر کی جاتی ہے لیکن جب آپ سفلی عمل کرتے تو بنا بس تغفر تو کافر جنات کو پکڑنے کے لئے قابو کرنے کے لئے سفلی ہی کا استعمال ہوتا ہے سفلی گندگی کہتے ہیں ٹھیک تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اس لئے میری پوری کوشش ہوتی ہے اپنے بہن بھائیوں کو صرف اور صرف وہ عمل بتاؤں جو قرآن پاک سے ہیں نمبر ایک اور کوئی ایسا عمل نہ بتاؤں جس سے آپ کی ذات کو تکلیف ہو آپ کی ذات کو پریشانی ہو یا جان کی پریشانی ہو یہ میں آج واضح آپ بتا دوں میں آج تک آپ کو کوئی ایسا عمل یا کوئی ایسی جو میں نے طریقہ کر آپ کو نہیں بتایا جو آپ کوئی گناہ ملے کے جائے نمبر ایک اور یا پھر آپ کو ایمان سے خارج کر دے کیونکہ میں خود چاہتی ہوں کہ جیسے ہم نے علم مطلب کے دوں جس میں آسانی بھی ہو اور مشکل تھوڑا سے پرہیز ہوتا ہے جلال جمالی کا وہ آپ پر لازم ہوتا ہے حصار کا پرہیز کا اجازت کا اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا دیکھیں سفلی اس لئے سفلی بہت مشکل بھی ہیں اور پھر مضبوط بھی بہت جاتا ہوتے ہیں لیکن طوبہ نعوذ اللہ اپنے اسلام کے دائرے سے خارج ہو جانے والا کام ہوتا ہے کال علم جو خارج ہو جاتا ہے جو کال علم کرتا ہے جسے بھی خارج ہو جاتا ہے اسلام کے دائرے سے جنات حمزاد کی تسخیر کے لئے میں نے آپ کو کم بتائے ہیں میں نے آپ کو فرشتے موکلین پریوں کے عمل بتائے ہیں کیونکہ وہ نوری ہیں وہ قرآن پاک سے لئے گئے ہیں کچھ حمزاد کی بھی میں نے بتائے تھے وہ قرآن پاک سے لئے گئے ہیں اچھے حمزاد کے عمل تھے وہ جنات حمزاد کی تسخیر میں دیکھیں مشکل بھی بہت ہے اور یہ جلالی بھی بہت ہے جن سے اکثر جب عمل خراب کرتے ہیں یا عمل میں کوئی پریشانی آتی ہے تو رجت کا شکار ہونے کا ڈر ہوتا ہے میں نے مکمل ایک ویڈیو بنا کر آپ کے ساتھ پوسٹ کیا ہے رجت کے بارے میں میں بتایا ہے رجال سے پہلے تاکہ آپ کو کوئی ایسا مسئلہ نہ ہو جنات اور ہم ذات کیلئے کسی بھی عمل کو کرنے سے پہلے اپنے استاد سے اجازت لینا آپ کے لئے ضروری ہوتا ہے آپ آج جاتے ہیں مکلین کی طرف آج میں مکلین کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی مکلین ایک فرشتے نور کے خالے مکلین اللہ کی رحمت میں پلے اللہ کے نور میں پلے مکل ہوتے ہیں میں کہتے ہوں جنات خمزہ ان سب کو چھوڑے مکلین سے اتنا دلق مضبوط بتائیں جس سے ایک تو انسان کا ایمان پختہ ہوتا ہے پھر قرآنی ہے پھر سے حضر ہوتے ہیں اور بہت ہی نای اور جنات وغیرہ سے کئی زیادہ گلند اور بالا اور بڑے ہوتے ہیں مکلین جنات تو ہواں پر ہوتا ہے تو مکلین ایسی مکلین ایک ایسی ذات ہے جو ایک آنکھ چھپکنے سے ادھر سے دو جا سکتی ہے جیسے حضرت اسرائیل حضرت جبرائیل حضرت مکلین ہیں فرشتے ہیں نور کے ہیں یہ اللہ کے رحمتیں ہیں ان کے اوپر تو یہ زیادہ پیارے عمل ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہتی ہوں مکلین کے بزرگوں کے پریوں کے چھوٹے مکلین کے بچوں کے یہ بہت نایاب عمل ہے وہ آپ کریں رحمت ان کے اپر ہوتی ہے اور پھر ایک بات سب سے بڑی بات ان کے عمل میں رجت کا خوف نہیں ہوتا ڈر نہیں ہوتا بڑی جب آتے ہیں تو اترین شکلیں نہیں دکھاتے جب یہ آتے ہیں بہت مطلب کے روشنی خوش بھوئے انسان کا زمین متاثر ہوتا ہے انسان کا زمین اندر سے خوش ہو رہا ہوتا ہے بہت نیاب عمل میں آپ بتائی ہیں ٹھیک ہے تو آج میں چلے ایک موکلین کا بہت نیاب عمل میں آپ کو بتاؤں گی تو آپ نے ایسا کرنا ہے اس نے کوئی رجت کا خوف نہیں ہے کوئی نقصان نہیں ہے بلکہ وظیفہ جو بڑھے گا تو اس کی بگڑی جندگی یا بگڑی چیزیں وہ سب سورتی چلی جائیں جیسے وظیفہ یہ موکلین کا کریں بہت نیاب ہے اس میں ایک موکل نہیں ہے اس میں ایک موکل نہیں ہے ہزاروں موکلوں کی جماعت ہے اور وہ ہی وظیفہ کرے جو زبان کا صادق سچا جھوٹ نہ بولتا ہو نماز پڑھتا ہو یقین مانیں کہ اللہ اوپر اتنا بلند عمل کبھی بھی نہیں آپ کو کہیں سے بھی ملے گا اور آپ نے جس اسم کا میں آپ کو وظیفہ بتاؤں گی پڑھنے والے کی زندگی کا ہر قوم خود خود ہوتا ہے اور اللہ کی نعمتوں سے اکیس ہزار مرتبہ آپ نے روزانہ صرف صرف ایک سو بیس دن ایک سو بیس دن تک پڑھائی کریں گے آپ حساب لگائیں ایک سو بیس دن کتنے مہینی ہوتے ہیں کچھ بھی نہیں کرنا نہ کوئی حساب لیکن یہ کہ عشاء کے ٹائم پڑھنا ہے تو عشاء کے ٹائم آپ مطلب پڑھنا شروع کوئی پڑھ کر بروت شریف اول آپ پڑھ کر تو حسار کر لیجئے گا چلیں آپ کا قلعہ بن جائے گا تو آپ کو در بھی نہیں لگ گا ٹھیک ہے اور پاکیزہ چیزیں کھائیں ٹھیک ہے کوشش کریں گوشت انڈا مچھلی تھوڑی بور ایسی چیزیں نہ کھائیں اور پیاز تو کچھ دینوں کے بعد جیسے آپ کو سات دن ہوں گے آپ خوب زیادت ہونے لگ جائیں گے آپ کی پڑھائی تعداد نظافہ ہوتا چلا جائے گا آپ کے ایک تقییر باہر کی چیزوں کے صرحت آپ کو محسوس ہونے لگیں گے اکپر نظارے بزرگان دین کے نظارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نظارہ تو جب مقلین حاضر ہوتے ہیں وہ خود آنکھ کو لے کر جائیں گے تو آنکھوں کے آگے ایسی پیاری چیزیں آتی ہیں اور ایک بات یاد رکھیں جب آپ کو 120 دن آپ کا مکمل ہو جائے گئے عمل کرتے کرتے تو آپ دو دو ایسے آپ کے پاس مقلین حاضر ہوں گے جو بڑے بڑے لشکروں کے انچارج ہوں گے بڑے بڑے قبیلوں کے انچارج ہوں گے اور ان کے تابع بہت سے لوگ ہوں گے بہت سے مقلین جنہ آپ پری یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ یہ عمل کا جو سب سے بڑا جو سردار ہے وہ صرف حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ان کے تابع تھا بس آج تک کبیل کسی نے تابع نہیں دوبارہ کیا ٹھیک تو یہ ایک ایسی نعمت ہے کہ ان کے نیچے تمام مقلین تابع ہیں ٹھیک تو پھر آپ کچھ بھی ان سے مانگے پری مانگے کچھ بھی دل کی خواہش ہزار پری میں ان کے گھر چاہے جائیں کمال 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 ایک بات یاد رکھیں جب آپ مقلین اور پریوں کے عمل کرتے ہو پھر وہ اپنے علاقے سیر بھی آپ کو خواب میں کرواتی ہیں آگے خوابوں میں آگے ایک چھوٹا سنتی ہوں کہ مقلین کے ابو نے کہا مقلین مقلین میں اس اپنے والد ساپ کے پاس میں ڈر دی تو میں نے والد ساپ پتہ میں چھوٹی سی تھی بہت زیادہ تو میں نے والد ساپ سے کہا والد ساپ مجھے میں نے کل کچھ پھل کھائے تھے ان کو تو پتہ ہی تھا تو میں نے آج تو کبھی پھل نہیں کھائے میری بھائی کی شکل میں جو مجھے توڑ کے دے رہا مجھے سہریں ایسے ہواں کے اوپر تو میں ان صبح اوٹ کے تو بہت کرشان ہوئی کہ میرے والد صاحب نے تمام واقع بتایا تو پھر مجھے مجھے خوشی بھی ہوئی پھر یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ آپ بھی عمل کریں تو انشاءاللہ ضرور کام ہے ایک سو بیس دن زندگی میں اتنی بڑی بلندی حاصل کرنے کے لئے ایک سو بیس دن کام نہیں ہوتے بہت سے بھائی ہیں کہتے ہیں ہم نماز پڑھیں نہ پڑھیں پہنچے وقت یہ نماز پڑھنا ضروری ہے اللہ اکبر میں حیران ہوں کہ لوگ مجھ سے کیا کام مرس کار رہے ہیں اپنی پہنچے وقت کی نماز پڑھنا ضروری ہے میں کہتی ہوں کہ کیسے آپ خود سوچیں کیسے وہ کام ہونگے ان کا کیا ضمیر ہے جو مجھ سے یہ سوال کر رہے ہیں اور عمل دیتی ہوں پڑھنے سے پہلے کہتے ہیں اس کو اگر اللہ پاک کی مزید یہ دنیا ایک مچھر کے پر برابر بھی نہیں ہے مچھر کا پر اس دنیا کو اس نظر سے اللہ پاک نے بیان کیا کہ یہ مچھر کے پر کے برابر نہیں پہل اس تاریخ اندر اللہ پاک نے فرمایا تو میں کہتی ہوں کہ مجھے سمجھ نہیں آتی لوگوں کی جو عمل کرنے سے پر ایسی عجیب عجیب باتیں گئی رہتے ہیں اچھ ایک مہین مجھے روئی کا کہا کہ آپ کانوں میں روئی رکھیں اس کو پکڑ پانی میں بخوا دیجئے پہلے تمام روئی کو اکٹھا کر جب ایک چیز مکمل مکمل کرو تمام روئی وہاں پر بہاد ہو ٹھیک یہ روئی کا بھی طریقہ میں آج آپ کو بتا دیا ہے لیکن پھر جب آپ کے پاس جو بڑا لشکروں کا جو موقل موقل جو بڑے کبھی موقل ہیں جب یہ حاضر ہو جائیں گے تو آپ پڑھنے مطلب کہ آپ ان سے گوچھے گا کہ ہم کتنی قدار پڑھیں تو جب آپ ہمارے پاس آیا کریں ٹھیک ہے تو پھر آپ کو بتا دیں گے کہ آپ اتنی دفعہ پڑھیں تو ہم آ جائیں گے بہت سے لوگ ہیں جو پوری سرار علوم پر دسترد مطلب کے بزرگان دین ہیں وہ دسترد حاصل کٹ چکے ہیں ان کو شوق ہے زندگی میں بہت سے مطلب کہ کامیاب بھی ہو چکے ہیں عملوں پر بھی کامیاب ہو چکے ہیں لیکن کامیابی نے قدم کب چونے جب انہوں نے اپنے ضمیر کو مارا اپنے نفس کو مارا خاص اللہ کی بادت کی تو یہ نہیں کہا پانچوں وقت یہ نماز بڑھنا ضروری ہے ٹھیک ہوتا ہے کہ میرے نحراب کے علم کی بس اتنی قدر ہے ٹھیک ہے اس ویڈیو لمبا ہوتا جا رہا ہے اسے کی ساری اجازت دیجئے گا اپنا بہت زیادہ خیال رکھ گا لیکن ایک بات یاد رکھ گا بہت سے لوگ عملیات کو سیکھنے کے دوران جہاں بہت زیادہ عمل لے کے اپنی جان کو بھی آپ گوا دیں گے اگر آپ کسی عمل بھی کر رہے ہیں فورا چھوڑ دیں ٹھیک ہے کسی بھی جو انسہ ہے غلطی کے وجہ سے آپ اپنی جان سے ہاتھ دو مطلب کہ بیٹھتے ہیں تو ان کام وں سے تھوڑا سا دور رہے ہیں اور ایک بات یاد رکھیں آپ نے جو میں نے آپ کو طریقہ بدائے آپ اس کو لازم کریں غلطی کہ کوئی بھی جان نہیں ہے غلطی آپ نہیں کریں گے اور عمل میں کام ہے بھی انشاءاللہ ضرور ہوگی یہ ایک مقنیم کے بہت شام کا عمل تھا میں آج آپ کے ساتھ شیئر کیا اس کے ساتھ جیسے چاہتے ہیں اپنا بہت زیادہ خیار لکھے گا دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ